بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑا ٹائم میرے ممبر چھوڑند آئی اصولی طورتے اس لئے میں نے ممبر ڈپتا سکتا جفٹی دے ٹائمنگ ہوتی ہے بہرحال جفٹی تھے بھی عزیزے وہ مکمل کرنی ہے میں سطر بھیجے لگا پہلے یہ پیمبر نے بتایا کہ خدا ہے میں کیمے دہات دا مجمع آخاں جرامیارِ مارفت اتنا پروازہ تے ہووے بھئی شمشاد پیمبر پیغام دینے والا نبی خبر دینے والا ایک علمی شخصیت بھی موجود کی باقی ذاکرین بھی الحمدللہ ذاکرین دا بھی ایک لیول ہوتا ہے ذاکرین علماء سامین دو سترچ میں توعید ہی پڑھنی ہے رسالت بھی اور کربلا بھی پہلے یہ پیمبر نے بتایا کہ خدا ہے پہلے پہلے یہ پیمبر نے بتایا کہ خدا ہے پھر اس کے نباسے نے دکھایا کہ خدا کیا کہنے کیا کہنے شکر اللہ الحمدللہ اتنا عظیمہ دن تیرے سے چاہے چیلم دی مرکزی تاریخ یعنی جیڑی تاریخ دی وجہ تو اے پورا مہینہ چیلم دا مہینہ سریل ہے پنجی اے کرار ہیں اوہی چیلم ہیں جنا یکون تو شروع کی تین اوہ دین اس بات چیلم نالے لیکن تنویر دی مالیز کزنگی رکھے اوہ تانو مرکزی تاریخ سنوائی ہے اصلا بڑی منت کر دیں آر سال کہ یار تھوڑا چیز گھر چاہتا وہ دنی قدیم تو آ رہی ہے بہرحال قسمت آ لے ہو شبیر دا مرکزی چیلم دا دن اوہ تری اسے چاہے ہیں حسین جیت گئے انہاں تھا دی خیر ہوئے کوئی بھی میدان لگے اوہ دیوتے تفسریں ہوں دیں کہ نتیجہ کیے نکلے جتہ کونے شیعہ شیعہ رہا سنی ہے سنی رہا میں بانکھلی کر کے شبیر دے سونے دربارج شبیعہ دے سامنے میں بیادا حسین جیت گئے دل بولی کبولے حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جروس ہارنے والوں کا کب نکلتا ہے بہت مہربانی جیو سلامت کائش صاحب دی مولا زندگی کرے بڑے الحمدللہ بڑا دل خوش ہوں گے بھئی اچھوٹے موضوعات بندے لکھا نہیں سہی تیب بندے سننا نہیں سہی تا جدید زاکری بچ کائش صاحب اے چیز الحمدللہ چونکہ بہت بڑے ایک پیو دا پتر ہے انہوں دے والد نالی میں شرف حاصل ہے کہ میں ڈیفٹی اے بہو پڑھی ہوں تا میرا بھی دل آدھا پہ ہے کہ جی میں اچھوٹا موضوع قاضی سب پڑھ گئے امر کرو تو میں چوتھے مام جناب سجاد دا خطبہ سننا ہوں میں تباترنل پڑھنے ہوں تقریباً ایک خطبہ سجاد میں شروع کیتا ہے موسم دی چیزیں موکے دا کلامیں شبیر دے چیلمتیں شبیر دی پگ دے وارس دا محبت بھری صلوح اللہ علیہ وسلم جبرنی پسند و بناوٹ ریاکاری تو پاک علاقہ اور جینوان نگیں سن دیو میں بھی ملکہ دا پراڑا نو کرا میں نو اچھے مجمع ہوا لگ دن جتے سادگی ہوئے نیت بلند ہوئے اور ہر موتی دی قدر پھوئے اتھو سچا کھرا انسان بڑھ کے سونی سونی سلوات پڑھ جاؤ اللہ علیہ وسلم سنگے اتھو باد اچھ بک سوات مالے تری زنگی کرے چلو مجبوریوں دیے بانی دی لی بانی کے کرے جڑہ قریب زیادہ ہوئے بات باہر تبانی اسے تے پہنے رہے ہیں جنرال تعلق زیادہ ہوئے میرے مروم ویر دا جو پتر ہے تا سمجھو میرے بچے ہیں بابی عارف میرا بھائی وڈا تے بڑا کمال انسان مالک انہوں دے درجہ بلند کرے تا چلو میں نوکری کوشش کردہا کہ مکمل ہو جاوے جناب سجاد خطبہ امام دی عظمت پوریاں تمانائیاں ناؤ سلوات سنو ابتدا ہاشمیہ دی ری تے تنویر ذرا سامنے ہو کے باہر میرے باری لوگ کے باندے ہاشمیہ دی ری تے کہ خطبہ شروع کرے نیان ذکر توہید تو اے پری کیا سمجھا گا اللہ مجمع ہے چاکشے گھانے تھا انہا بزرگان دی بھی خیر ہوئے تے جوانے دی بھی خیر ہوئے بادشاہ ذکر توہید تو خطبہ کینے چھوکیتا ہے بادشاہ پہ یاد ہے سنو ابتدا یہی ہے سنو ابتدا یہی ہے سنو ابتدا یہی ہے معبود وہ جلی ہے مہتبری نہیں گداغری الحمدللہ مالک سلامت رکھی تینو چیلم دی حاضری دا مقصد ملسی ناو کر دے کلام اچ ناو کر دے کلام اچ کلام پہلے بھی کمال پڑا گیا ہے میں اسنو بھی سلام کرنا میں کدی ترکی دی زاکر نہیں مالک ہارنو عزت دے وے تیارنو او دا لکھر ناجر دے وے میرے محترم سٹیٹ سیکٹری بڑا عدیب بندہ ہے کلم نال سفر کریں چوتھے مام دا خطبہ سنے بے دادہ یہی ہے مابود وہ جلی ہے نانا میرا نبی ہے سکھاڑے آلے اوپھری کیا بات ہے کوئی حکم ہوتی تو تلے نہیں ڈھاندہ تنبیر زمینوں مالک تیری ہم پڑیاں قبول کرے اور اے لوگ تنوں دعا کر کے بڑیاں میری امامہ بیڑھا دیاں سداد ممنین شیعہ تے سنی ترائے کافیے پڑھل یہی ہے جلی ہے نبی ہے چوتھے کافیے تے پوری توجہ سنے بے دادہ یہی ہے مابود وہ جلی ہے نانا میرا نبی ہے میرا نام دشمنہ نال کھچا کھچ دربار بھرا پی ہووے تے جابر حکمران جہدے اشارے تو بندے کم بن جابر حکمران یزید جیسا کتا جڑا پتنی کتنیاں ریاستہ دا حکمران ہووے جہدی شکل تو بندے کم بن او دے سامنے علی دا پوترہ بولے تے بولے تے وقت انج بولے جو یزیدیت دے ایرے حلانے وے شبی میرے سامنے جیسی کیفیت ہے ویسا میں کلم دا سفر شروع کیتا ہے جیسے دن ان فضائل بھی اسے رنگ دا پڑ رہا جتے جتے موجود ہو بیٹھو یا کھلوتے ہو نیاز حسین یزید سفیرہ تے رو پامن کرنا آدھے کہدی اے وقت فیصلہ کرسی جو کربلائچ جت کہندی ہوئی ہے جڑے بندے وقت دی پاور جاندے ہو جڑے بندے کل اقتدار ہوئے نا او تا سمجھ رہے ہوتا ہے کہ وقت میری مٹھیجے سفیرہ دے دل ہلے جو ایک قیدی اے سکمران دی تری وڈی دھمکی دے بعد اور اجے خطبہ جاری رکھیں دے یا چپ کریں دے قرآن دی کا سمجھ جنہ یزیدہ کے وقت فیصلہ کرسی سجاد رو بچ نہیں آئے آنکھیں چپا کے پیادل وقت کے گہرے تھے کون کرسی مجھے مشال جنہ یزیدہ کے دربارج میرے دربارج فیصلہ کون کرسی میرے چوتھے ماں ہرجڑی وزنی تلیل پیش کی تھی وقت کے گہرے ساگر میں تو ظالم کھو جائے گا وقت کے گہری ساگر میں تو ظالم کھو جائے گا جب آدان ابھی گوجے گی فیصلہ کھو جائے گا زندگی درازوں بھی جناب شہر مقبل کرتے لیے وقت کے گہری ساگر میں تو ظالم کھو جائے گا جب آدان ابھی گوجے گی فیصلہ ہو جائے گا جیتا ہے گو نہارا کس کا ہوا خسارا نہ رہے گا کچھ تمہارا جنی سطر تے پورے ملکے چوکری خیرات ملی ہے سفیر نیدے پین بے خطبہ کمالے یزید گھبراندہ بیندے ہیں بے میرے سفیرانتے ایدی تکریر دا اثر پے ہوندے ہیں اندرو بکھلا کے نا کمالے میرے بادشاہ مدی کہ اوہ ممبر تے کمدہ بیٹھے اے کڑیج مطمئنے میرے بھینی اس چھکا لے ہو اس آخری کوشش کی تھی آدھے کہدی تیرے پیودہ کٹا سر اس ثبوت نہیں جو جیت میری با سطرہ دلاتے لکھر دے را دیا ہونیا میں تیرے دلاتے ہی اس سطر دی روحانیت پہنچا لنا میرا مقصد بورا ہے کوریا زیارتاں دا وی سفر چیلم دی عظیم مللز دی زینت بڑھنا لے لوگوں اور سفیران دے بدر کمبے بے ایرہ سونا خطبہ بے پڑھ دائی تیرے یزید بڑی وزنی دلیل سے پیش کی تھی جو تیرے پیودہ کٹا سر اے دلیلے جو مہجد گیا سفیر گھبرائن لیکن سجاد نہیں گھبرائے اس کتے کے روح پیچ نہیں آئے کڑیالے ہت چاکے یزیدیا کے چک پاکے آدھر کوریا دلیلہ اپنے کور رکھ اور کن کھول کے سر لے تم نے جس کو قتل کیا ہے دیکھو بولے رہا ہے جو مانٹے ہیں کہا پاک بات ہے جو مانٹے ہیں جو مانٹے ہیں کہا پاک بات ہے زاکریم کو سنے کرو تاکہ مزید ہی کھردی ہمت پیدا ہوگے سر چاہو امام تی کفتگو امام دا کلام او کلام دا امام ہوگا ہے دربار سناتا یزیدی بربادی تے سجادتا خطبہ سمندر تو تیز لہرہ مڑ گیا بادشاہ پہ یادل تم نے جج کو قتل کیا ہے دیکھو بولے رہا ہے تم نے جس کو قتل کیا ہے بادشاہ کیے بول رہا ہے دیکھو بولے رہا ہے نیدے پہ کوئی آنے سنا کے راز یہ کھولے رہا ہے بے شک یہ سرکتا ہے بے شک یہ سرکتا ہے کھولے رہا ہے کھولے رہا ہے کھولے رہا ہے چونکہ ادھے ویچہ بریق جی کیفیت ہے چلو حکم چکی تی تشیر اووی پڑھ دینا چلو کچھ بنیادی داد اگر گھٹ بھی گئی لیکن جڑے بولے سو او میں بسم اللہ کر رہا مالک تھو انہوں سلامت رکھے اب آدھو شاد رہا ہو کیا باتیں دعاوی مل رہی داد بھی مل رہی رزک بھی مل رہی علی تی علی دے پھتران تو کئی فٹا ہے ممکنی نہیں ایک سلوات پڑھو جا بسم اللہ مالک سلامت رکھے اچھا ہونا دو قسم دے لشکر دو قسم دے کافلے او شہر اچ انٹر ہوں دے شہر دی اینڈ واس دے نا نکتہ تھو رہے زین اچھ ضروری ہے اے ذرا زین اچھ رکھو بھائی جان دو قسم دے کافلے شہر اچ انٹر ہوں دے ایک ہر رہا ہویا ایک جتہ ہویا امام دے خطبے دے نتیجے باستے ایتھو نو منظر دی لوڑ پوسی میں پہلے تھو نوڑے سیندہ پہ آم کہ غافل نبا میں ہرے ہوئے پریشان پریشان مایوس مایوس تے جتے ہوئے او فاتحانہ انتاز ایک افیہ زین اچھ سجاگ پہ آدری جزید میرا بابا تیرے شہر اچھ ہر کے داخل نہیں ہویا بلکہ 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 بادشاہ پہ آدل تم نے جس کو قتل کیا ہے دیکھو بولے رہا ہے نیرے پہ کوئی آنے سنا کر راضی یہ کھولے رہا ہے بے شکی یہ زرکتا ہے کٹ کے نا جو کی سکا ہے تیرے سہے پہ موت بن کے شبی آ گیا ہے اے تھارے جا مجمع یہ سترہ سکتا ہے مجمع دے سنن پہ بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں مجمع اس معرفت اللہ ہوئے نا تو بجزا کرنے دا خود دل کردے ہیں اچھی تو اچھی چیز مالک سلامت رکھی چلو جناب تعمیل کر دیو موسیقی تم نے جس کے قتل کیا ہے دیکھو بولے رہا ہے نیدے پہ کھر آنے سنا کر راضی یہ کھولے رہا ہے بے شکی یہ سر کہتا ہے کت کے نہ جھک سکا ہے تیرے سیب مقبل کے شبی بھی آ گیا ہے واہ میرا پیر حسین واہ میرا کریم حسین کتنا فاتح آلم ہے حسین کتنا فاتح کونین ہے میرا حسین فقط مظلوم نہیں حسینیت ایک اقتدار دنام ہے حسینیت ایک قدرت دنام ہے مولادی قسم ہے زنگی اتراز ہو بھی انشاءاللہ پنجی سفر میرے محترم کول بہت بڑی عزت داری ہو دی میں واللہ اندہ بہت قدردانہ اندہ دی عزت داری در رنگ اور خاص کر جڑی زیارت دا اندہ جذبہ ہے اندہ کمال محنتِ مالے قبول کرے میں بسم اللہ قرآن میرا دل آپنا مانگی ہے اندہ دین اچھو کسی دے وہ ساں گھنٹی پڑ دے ہیں چونکہ وہ فریش دین ادھے کسی دن لیکن اندہ تنویر تیرے مجمدی قفیت ہے بابا اسا حمد کر دیں میری زاکری دی ہو پہچان کسی دن تے بزرگ چیرے وقت موجود دن تو میں اوڈی ایک جھلک کوشش کردہ اگر ازا پورے اترو دا حمد کر کے سلوات اے بھی سونی پڑو مزید سر دل کرے کیوں پیشنو ہاں حبیبے اللہ کے حبیبے نہیں اینٹا تھوڑا مشکل چونکہ تھکے ہوئے ودیوں نے دن رات دیں لیکن چلو تھوڑا جذبہ اتنا ہے بھائی دل کر گیا ہے حبیبے بابا ایک کال ملیے کیے ملائیے کتے ملیے حبیبے خدا نے کیا کہتا ہے خدا نے علی مرتضی کو ہے خیبر بنایا سویرے 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 کسی دے دا لفظے سویرے سویرے مرکزے ہر کسی دے دا کوئی ایک مرکزی ایک خیال ہوندے ایک مرکزی لفظ ہوندے لفظے سویرے سویرے چاکشی خانے دا موڈ ہوئے تا میں تھوڑا خیبر دی ویڈیو بکھاؤں اللہ چنگیاں کرے سی بس ملا علی خیبر چپانچے تے نبی نے ٹرنا شروع کیا بات کیا بات ریزالٹ دا تعلق کچھ میری پڑھائی نہ لیے کچھ تیری معرفت نہ لیے اگر میں کمی نہ چھوڑا تم معرفت بدھا لوگا نووے میں شاید علی شیعہ بدھا گئے شیعہ بدھا گئے خبردار بھئی خدا تا خوف کر مسکین شیعہ کو کے ودھامن جڑا پہلے علی بھئی فل کے چاہار ہم تے عقیدہ رکھیں خیبردہ شیعہ سنن باستے علی پہنچے نبی ٹورے انہیں ٹورن دے راز تے نبی دیے سہکل دے راز اگر اپروز تو کر گئے ہوں تو بات ویڈیو ایس ڈی کے تے نو ایس ڈی تو بھی کم ٹپ ویسی نبی جو ٹورے تے علی بادشاہ نے زین تلامن دے رہا دا کیتا تے جڑا علی دے سردار اس رفتار ودا کے بازو پھیلا کے بجھلا تے دیدہ ٹکا کے نبی پیادن ٹھہر جا علی آدن بادشاہ وجہ میں زین تے تھیں بیٹھ راما او دے بچ راز جڑے نبی نے راز کھولے تیرے عقید واسطے کافیر ٹھہر جا ٹھہر جا اترنا نہیں ہے خدا لم یزل کا پیام آ گیا رکابے پکڑ کئی رکابے پکڑ کئی اتر محمد یہ دیکھے زمانہ امام آ گیا ہے ربین علی کو گلے جب لگایا بڑا یتف یتف لگا ہم سب لیت سب لیت شکر اسطار لے آئی بھئی کسیدہ ہونے تھا ہی وائٹ اپ کرو تیری زندگی ہو چلو پڑھ دینے جناب پہلا خیبر اگلا شیر پورے ملک میں بغیر تشریدیں پڑھ ہے تاکہ مجمدی چیکن تو ہو مارفدی کیڑی منزل بیٹھے پہلا خیبر لفظ تہر جا اگلا تاریخ دکیڑا بھر کے آپ اپروش کرو پہلا لفظ تہر جا مزو خیبر اگلا لفظ اٹھو سونے والو جا جب سو رہے ہو یہ سو نا تمہارا عدا بند گئی ہے ہن ہن تی کو کس آیا ہن تی کسایا یہ پرکے افمل دائی خدا کی قسم یہ رضا بن گئی ہے فریشتوں نے آکے خدا کے منی کو عدب سے جگایا جیو جیو اسی آلی دیاں دیاں روٹیاں گئی ہیں کہ اندر لگا کچھ نہیں اندر بچیا کچھ نہیں دین واسطے زندگیہ بھی دین واسطے بڑا خرچائی علی دی اولاد دنیا احران ہو دیئے بھئی ڈا محرم تک گزر لیئے اندر رومن کیوں نے پیا مقدہ شبیر دیاں تیرہ ضربہ اینا پڑھ لیاں آشورہ منا لیاں جلوز تا نہیں مکے ماتم تا نہیں مکا تا میں اتنا گزارش کریں نا مسلمان غریب دیاں تیرہ ضربہ دے بعد درد گھٹے نہیں بسم اللہ مظلوم دے چیلم باستے جمعو پورے علاقے توں بڑی آس لے کے بڑا درد لے کے پرددار رلا کے ایک بے کفن دے چیلم باستے کٹھے تھے یوں آمین بسم اللہ باب سابر شاہر اند ایک لفظ نال میں اگدی مکارن در ربط ملے نا بزرگ ذاکرین کوشش اچھا چلو میں اسے وینہ لے پاسے یہ رخ کر رہے ہیں بزرگ ذاکرین بے جان کوشش کر دیاں کہ چونکہ پہلا عشرہ محرم دا او کربلا والند ہے پاک حسین تے او دے جان سارند ہے بہتر دے اور شبیہ دے قسمیں اندے بعد دے اے سارے دن اے حسین دیاں لٹیاں بھیڑنے ہاں جو عطا ہوئی جڑی جگرے چواہے جڑی سین مور رہے ہاں بسم اللہ کراں ہاں جڑا آنکھیں نا کہ ڈا محرم گزر گئی تے تھوارے جلوس نہیں مکے تھوارے ماتوں نہیں مکا تا باب سابر شاہ بیل والے اونا دیکھ لفظنا بہت زیادہ میں نے حکم کی تا ہے کچھ اور میرے بانا بھی اور عزیز تنغیر بھی بڑا خیرات اللہ ایک وین ہے جاندہ تا لوگ ڈاانی دے بات دے دکھا نالے انہ دین اچ پڑھیں دے بھی ڈاانی دے بات دے در دن زیادہ تا تا میں حکم دی تعمیل کردہاں پیر سابر حسین شاہ عظیم مالکہ دے مدخان دے لفظنا اس وین دے ربط میں پورے ملکچ ملائے تیری جھولی چی اوہ لفظ میں پہنا شبید سمڈ کھڑو کے سیدہ بابی اور اپڑ دیائن زربہ مکیاں تے لوٹ پہے گئی لوٹ جناحائے نہیں کی تھی میرا بچا اے لوٹ کوئی زردولدی لوٹ اتار ہونے اے جو اللہ سے لوٹ تے ضربہ نہ لو زیادی مومنہ دی ہائے نکلی ہے تو میں سیدہ ایک سوال ہے کہ اے زردولد تے سونے چاندی تے اے ہائے نکلی ہے کہندہ جگہتے ضرب نہ لگے تو میں تھوڑا جہاں اشارہ کردہاں کہ لٹ دے بعد حالات اتنے تبدیل ہو گئے جناح فوج لوٹ کے نکلی ہے مافی دیوائے چیلم دی کا سمیں شمر دے ہکھا تیج بطول دی دی دا بھرکا موسیقی 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 نروے کے غم میں چیلم دھاگ قدا پہ کر دیں خیرات پن رہے ہیں مسلسل اور انشاءاللہ میرے بعد بھی دیر تھی اس خیرات اچھکمی نہ ہونے آج دن کے نوے کھیں جو کون پڑھتا دیئے خیرات ہی میں پن دا رہویں جولی پور کر کے ویسے میں سید دے دعائی میرے عزیز وستی دعا کر کے ویسے کہ مل کا دائدہ سونا تنو زکر سنوائی اس تنویر وقت ہک جولہ اور یا کھنچا ایک دو میں چیزیں چاہ کے میرے بچےوں لاشاں تہور وی پیان امیر نہ بڑے گا لا شاہ تہور ایک کسے دی لاشتے نہیں رکا فوجی حیران ہو کے پس دے و دینوں ظالم دے بچہ ہونتا آرام کرن دے آپ نے خیمے تا ایدین تیرا روخ ایدے کیوں ہے چلو ترویر میرا اپنا دل پہ آ دے میں اس وینڈ تو پہلے اپنے استاد مرہون بابا ریاض شاہ جی موچ والے اتھے ایک غربت بھرا انہوں دے بندے میں وینڈ تو پہلے ہو تیرے مجھ میں دی نظر کردہ جنا فوج وال وال پوچھ دیا نا کہ خیمے اپنے ایدین فوجی انوارام کرن دے ایدے کین میں میں کچھ ظلم رہ گی آئی شی میرا دے تھا نو پتہ ہی نہیں آجا کچھ ظلم رہا دے فوج آدیا کیڑا رہا دے آدے ان دی لاشتے میں نا جیندے بازوں ہاتے آئی کول سادا تکو نازے او جیڑا سہنہ ہی سکتا بیڑی دی کوئی ہے کیا رنگے تیرے مزمیدے پنندہ فوجا دیتے غازی نال کام کےڑائی شی میرا دے او کودا سڑوے نا او تیرے کاف لے دا میں پتل دیتا اندازے ان کو بن کیا دا اٹھنے ایک غازی پاہت کڑیاں بیٹھی پاہت کڑیاں بیٹھی پاہت کڑیاں بیٹھی سبحانہ اور بھائی خیرات اللہ اور ماتم آلہ وینے کیونکہ روتا اہل سنتی پونن تھڈا ساتھ کوئی بیچے بریندہ جینا دے فرکچ ماتم ہے علیہ وآلہ پڑھ دیں تا ماتم اللہ حات میں بلند ہوندہ جڑے حلکے دے ماتمی جوان اوک ہے جوانی دا رومن اوک ہے لیکن چلو جوان ماتم دا جذبہ تا بزرگ تو زیادہ ہوندے قبلہ میں ترتیب دور آکے تے پورے ملکے چیوینی میں پڑھے زربہ مکیاں تے لوٹ پہ گئی جناہے نہیں کی تی لوٹ مکی تے شپر دے تانے کھا گئے وینڈ اس ٹیم دے جڈا نو بھرامانی آمداشا چو گزریا تے بی بی اک کی تے خطاب شام وینیا پہیا تے مستورا نو پہیا دی علی دیا دیا نوہاں میں آلیہ غریب ہو کے عباس دے بعد عزیز تربیریہ جملہ اوچھی کیا کہے کہ غازی دے بعد ایک گھر غریب ہو گیا میں تھاڑی منت کر دیا اور غریبان دے چیلم دا ذرا کیفیت بڑھا آواز پہیا دیا میں تھاڑی منت کر دیا باقی کسے دی لاش دے جلدی مرچ ایک قد بین کرو تو جلدی چکر لگائیں لیکن ایک میرے تحسان لگائیں ام البنین دے چند دی لاش تو چپ کر کے لگو گیا تے بی بیاں لنگیاں نہیں چپ کر کے تے جڑا خود چپ دا بادشاہ ہی لاشا تڑپیاں تا ساریاں کے اکبر دی کے اون محمد دی کے قاسم دی لیکن اس چپ دا اثر بی بیاں دے شام تلن دا اثر جڑا وفادار رب وفا علموالے کے اثر ہویا نا اتنا شاید کہتے نہیں ہویا آپڑے آپ نواتے او جو کہن دی چپ اس چپ کر کے شام تلیاں ہوئے دیا تا غازی تیری شانج کوئی فرق تھا نا اسی تو خود بول کو میرے کوئے پچھو کہ غازی کس نال بولے چیلم دی کا سمیں کہیں وڈی مزدور نال نہیں بولا غازی اند نال بولے جندے کنن چولت پہی بار اور سنے بھائی کے بولے رو رو کے پہ آدم میں کھوما مکہ کرے مقدم دی دی تو نے مانے ودا نہیں چھنگیا میں بڑی پہچا نہیں چھنگیا می کھوما حید تا تیرے وزائد دویں سترہ تا تیرے دلتے اسفر کرنا نا لیاں مات بھی جڑے حل کے دے مات بھیو بسم اللہ خیرہ اور مغالا کے only שوڑی مسافی پہ مانگ دぇ رو رو کے پیادے میں کماب کرے مکدوم دیدی دولے مارے مدھانے صنیہ ہمیں پاڑیں پہنچا نہیں سنگیا ہمیں کماب کرے مکدوم دیدی دولے مارے مدھانے صنیہ ہچا بابا رہ بہنچا نہیں سنگیا میرا عزیزت ہے مافی تمندینی ہے ہاتھ جوڑ کے اوریاں سنیں میں پائی پہنچا نہیں سنیا جڑھا لوٹے کیتا کرو باتم کیتا کرو بے کے بسم اللہ جڑھا لوٹے سجن کٹھے ہو ترویر شاہلہ تیرا اے عظیم مجموع اس دردی کیفیت نو قریب تو سن لنے تو مقصد پورا ہے میرے بچیو میرے جوانو حلقے نمات بھی ہو جڑھا لوٹے سجن کہ مقام پہ مل ون جن ہیک ڈوچھے نو اپنے اپنے ڈوک سنے دی جے غازی دی مجبوری سنے دی تا چوتھا ایمان چاچے دے کٹے بازوں دی لاشتے لپٹ گیا ہے آدھے چاچا اپنی سنائی آئی اور میری بھی سن لالتے رہتے کے گزری رو رو کے پیاتل سا لگویں یہ دا امید یا لٹیا ہے نا شے میرے نا پر دے رہے جڑھے تے تو بچ دے باز سنے اور جبائی دے مر دے رہے اور میں تو کہہ دی سمجھ کے معاف کرائے تو تو جفر پوار نہیں سنگیا پاڑی کپاڑ آئے سچا سمجھ کے معاف کرو سامین بہترم دعا کردہ بانی مجلس سیدہ بروادی بلے ترام برادر محترم عزت ماد تنویر الباشی خانہ صاحب دے صفیدہ ویچھایا خالق کے کہنات اپنے دربارے آلی اج منظورت مقبول فرماوے